جو کرتے ہیں سیالکوٹ کا جہاں انصاف سٹوڈرین فیڈریشن کے چودہ سال مکمل ہونے پر اگوکی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں برگیڈیر اسلم گممن نے میمانے خصوصی شرکت کی مزید جانتے ہیں اگوکی میں مجود عمر بڑھ سے جی عمر اگاہ کریں جی بالکل میں سیالکوٹ کے علاقہ اگوکی میں اور یہاں پر آئی ایس ایف کی جانت سے چودہ یوم تحصیص منایا جا رہا ہے یہاں پر اگوکی میں ایک تقریب منقل کی گئے جس میں جس کے مہمانے حصوصی چوری اسلم گممن صاحب یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ چودہ یوم تحصیص کے حوالے سے وہ کیا پر اگام دینا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تمام آئی ایس ایف کے ممبران کو زلہ سیالکوٹ گجرنڈ اویین پورا پنجاب پاکستان کے آئی ایس ایف کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج وہ چودہ ماہ جو ہمیں تحصیص منا رہے ہیں یہ حقیقت میں جو ہمارے لیڈر عمران خان ان کی ایک فورس ہے جو دل و جان سے انہوں نے چودہ سال میند کر کے پہلے لیکشن کا جو شکھ رو جو میں نے دیکھا ہے میری بھی یہ قوت ہے پیٹے کی قوت ہے انہوں نے آئی ایس ایف نے ہر فورم پہ پیٹے کیلئے کام کیا ہے کوئی بارشیں ہوں سلاب ہوں کچرہ اٹھانا ہو اور پہلے میں نے دو الیکشن میں دوہزہ اٹھانہ کے الیکشن میں دیکھا یہ کشمیر کے الیکشن میں دیکھا کہ مافیا کے خلاف یہ آئی ایس ایف تھی جس نے اگوک کی جو کہ بڑا گرد تھا نون لی کا وہاں سے بھی شکست دی اور انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہے اس میں بھی یہ پیٹے کی بازو ہیں میرے بازو ہیں انشاءاللہ ہم کو نون لی کے جو چور ہیں جو لٹے رہے ہیں ان کو شکستے فاس دیں گے میں ان کے لیے دعا گاؤں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آئی ایس ایف کو ہر سطح پہ ہم ان کا لوک آفٹر کریں گے کیونکہ جس معاشرے میں ایڈوکیشن نہیں ہوتی وہ معاشرہ ترک نہیں کر سکتا اور مجھے خوشی ہے کہ یہ میرے حلقے کی جو آئی ایس ایف ہے جو سٹوڈنٹ انصاف سٹوڈنٹ ہے انہوں نے اپنا تلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اور پارٹی کے منشور کو بھی جو آگر کیا ہے پارٹی کے نظریہ کو بھی جو آگر کیا ہے اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو اب پی ٹی ای کیا ہے اور انشاءاللہ آئی ایس ایف کا اس میں بہت زیادہ کردار ہوگا جو بلکل آپ نے ریٹائر ڈسلم گمن صاحب کی گفت کو سنیے اس وقت ہمارے ساتھ رانہ صاحب جو کہ گجرہ والا ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ آج چود ماہ یوم تحسیز کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آج آئی ایس ایف کا چود ماہ یوم تحسیز جونس ہے وہ گوکی میں بلکہ پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں منایا گیا بڑے جوش و خروش کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ساٹھ سے پینسٹھ فیسٹھ نوجوان ہیں ہمارے ملک پاکستان کے انہوں نے یہی ملک ملک کی بہتری کے لیے ملک مستقبل کے لیے انہوں نے آگے لے کے چلے ہیں تو آئی ایس ایف میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایس ایف وہ واحد طلبہ تنظیم ہیں جنہوں نے کلاشن کوف کلچر کو ختم کر کے طلبہ کے حقیقی مسائل کو اجاگر کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان جیسے اب میں مثالیں دوں مراد سعید زرتاج گل شاہد خٹک یہ ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو پارلیمنٹس میں بیٹھے ہیں تو نوجوان ہی